اور اپنی ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے ہمیں چکن نہاری برانے کے لیے چاہیے یہاں پر ایٹی گرام چکن یہاں پر چاہیے ہمیں آٹا ہاف بول یہاں پر ہمیں چاہیے ایک پیالی فل آئل کی اور یہاں پر ہے ہمارے پاس پیسہ ہوا نہاری کا مسالہ تو میں بتاتی چلوں کہ یہ جو نہاری کا مسالہ ہے اس کے اندر ہم نے کیا کیا چیز آئیڈ کی ہے کیا کیا چیز اس میں مکس کر کے ہم نے اس کا مسالہ تیار کیا ہے جو سب سے پہلے ہے کالا زیرہ جو ہم نے لیں گے ہم آدھا چمچ پھر لیں گے ہم بادیان کا پھول ایک تیز پات دو ہری الائچی چار سے پانچ بڑی الائچی ایک لونگ جو ہے وہ سات سے آٹھ استعمال کریں گے ہم جوویتری یوز کریں گے دو اور جیفل یوز کریں گے ایک اور پپلی کا بیج یوز کریں گے ہم دو سابت کالی مرچ یوز کریں گے ہم آٹھ سے نو دانے اور اس میں ٹاٹری یوز کریں گے ہم ون اڈا ہاف تی سپون اور سابت دھنیا اس کو لے کر پہلے آپ نے گرائن کر لیں اچھے سے اور اس کے بعد ہم اس میں آٹھ کریں گے لسن ادرک اور پیاز لیں گے ہم دو بڑے سائز کی اور اس کو ہم فرائی کر لیں گے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ سارے ہمارے انگیریڈینٹس ہیں جو ہم نے یوز کرنے ہیں تو چلتے ہیں ہم اب اس کو پکانے کی طرف یہاں پر لے لیے ہم نے میڈیم سائز کے کڑھائی اب اس کے اندر ہم ہم ڈالیں گے اوائل جو ہم نے لیا تھا ایک پیالی اور وہ اچھے سے گرم ہو جائے گا اور جی تو اوائل آپ ہمارا ہو رہا ہے گرم اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے اس کے بعد چکن اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں اپنا نہاری مسالہ اور پھر ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک تیل اوپر نہ آ جائے یہاں پہ ہم نے ڈال دیا تھا اپنا آئل وہ گرم ہو گیا اس کے اندر ہم نے چکن ڈال دیا چکن اور چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ نہاری مسالہ ہم ساتھ ہی اس کے ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو تب تک پکائیں گے جب تک اس کو اوائل اچھے سے اوپر نہ آ جائے یہ دیکھیں جی اوائل جو ہے وہ ہمارا اوپر ہی طرف آ گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً دس سے بارہ کپ پانی اور ساتھ تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیں گے جی تو پانی ہمارا ہو گیا ہے ایڈ اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اور یہ تقریباً 45 منٹ تک پکتا رہ گا ایسے یہ ہمیں اس میں آٹا میکس کر لیا اب ہم اس میں آڈ کر دیں گے آٹے کو یہاں پر ہم نظارنے لگے ہیں اب اپنی نہاری کو تڑکا بیاز لے لیا ہم نے ایک میڈیم سائز یہ فائنل لکھتے ہیں جی نہاری کی یہاں ہماری نہاری بلکل تیار ہے اس کو ہم نے دیسی گھی کا تڑکا لگایا ہے اور اس کو لیمون ہری میچ اور ادرک کے ساتھ ہم نے گارنش کیا ہے نان کے ساتھ سادہ روٹی کے ساتھ کھائیں اور خوب مزے لے لے کر کھائیں اور ایک بار پھر یاد رکھیں کہ سبسکرائب مائی چینل پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اگلی ویڈیو کے لیے ویڈیو کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ سی تیونی